السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان محترم آج پھر میں دونوں بھائیوں کو جھگڑتے ہوئے پکڑ کر آپ کے سامنے لائے ہوں آج کا جھگڑا انتہائی عام جھگڑا ہے اور بڑی عامیت کا حامل ہے میں کہتا ہوں سنیں گے تو دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا پہلے بھی ماشاءاللہ یہ دونوں بھائی ہمیں دلچسپی کا سمان جو ہے وہ فرام کرتے رہتے ہیں اور دنیا مازوز ہوتی رہتی ہے ان کے الفاظ کے چناؤں سے تکلم سے انداز گفتگو سے اور ان کے اخلاقیات سے اور پھر ان کے جھوٹ سے جو ایک بھائی جھوٹ بولتا ہے دوسرا دوسرے کو جھوٹا کہتا ہے دوسرا دوسرے کو جھوٹا کہتا ہے ان کے جھوٹوں سے بھی دنیا مازوز ہو رہی ہے تو آج بھی آپ بڑا دلچسپ معاملہ ہے بس سنیں اگلی بات انہی کی زبانی ویڈیو چلنے لگی ہے محمد بن عبدالحب صاحب اگر زندہ ہوتے اور ہم ان کے سامنے یہ مقدمہ رکھتے یہ آپ کے الفاظ کا چناؤں جو ہے وہ درست نہیں ہے یہ آپ کو نبیوں کی طرف چیز منصوب نہیں کرنی چاہیتی یہ آپ کے الفاظ کا چناؤں جو ہے وہ درست نہیں ہے اپنے الفاظ کا چناؤں ذرا بہتر رکھیں تو ٹھیک نہیں ہوگا یہ کوئی ضرورت نہیں ہے الفاظ کا چناؤں بہتر کرنے کی الفاظ کے چناؤں کی بہتری نے تو امت میں گمرائی کا دروازہ کھول ہے یہ بہت بڑا ظلم ہوئے جو آپ نے الفاظ کے چناؤں کے ساتھ اس طرح معاملہ کیا ہے کہ آپ کے الفاظ کا چناؤں جو ہے وہ درست نہیں ہے نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے الفاظ کا چناؤں بہتر کرنے کی الفاظ کے چناؤں کی بہتری نے تو امت میں گمرائی کا دروازہ کھول ہے یہ آپ کے الفاظ کا چناؤں جو ہے وہ درست نہیں ہے نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے الفاظ کا چناؤں بہتر کرنے کی الفاظ کے چناؤں کی بہتری نے تو امت میں گمرائی کا دروازہ کھول ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے جو آپ نے الفاظ کے چناؤں کے ساتھ اس طرح معملہ کی ہے کہ آپ کے الفاظ کا چناؤں درست نہیں ہے جی عزیزان محترم محمد بن عبدالوحاب نجدی کے بارے میں میرا پوتر کہتا ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو ہم ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھتے ہیں کہ آپ کے الفاظ کا چناؤں درست نہیں ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں جو الفاظ اس نے استعمال کیے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ تمہارے الفاظ کا چناؤں درست نہیں ہے اور پھر جب انہی میرے پوتر کے الفاظ کے چناؤں پر سوال کیا گیا تو انہوں نے پھر جو جواب دیا وہ آپ نے سن لیا کہ الفاظ کے چناؤں کی کوئی ضرورت نہیں ہے الفاظ کے چناؤں کی بہتری نے تو امت کو گمرائی میں ڈالا اور یہ الفاظ کا چناؤں تو بہت بڑا ظلم ہے دیکھنا دوسروں کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کے الفاظ کا چناؤں درست نہیں ہے اور جب اپنی باری آئی ان کو یاد دلائے گیا بھی حضرت ذرا آپ بھی یاد کرے اپنے فلاں فلاں الفاظ تو کہتے ہیں نہیں یہ الفاظ کے چناؤں والا معاملہ تو بالکل ہی یہی سی نے تو امت کو گمرائی کیا ہے دوسروں کو نصیت اور اپنے لیے حضرت دیکھیں کتنا دھوکہ ہے مسلمانوں سوچو سوچو ذرا تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے تمہارے ایمان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تمہارے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے